اسلام علیکم ایبرون آج کے ویڈیو میں میں بنانے جا رہی ہوں اسپیشل کسٹڈ جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کھایا ہوگا آپ نے کسٹڈ تو مختلف قسم کے بہت بنائے ہوں گے لیکن اس کسٹڈ میں ایک خاص انگریڈینٹ شامل ہے اور ایک خاص طریقے سے اس کو پکایا جاتا ہے جو اس کو بے حد لذیذ اور منفرد بناتا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ سیگریٹ انگریڈینٹ اور وہ خاص طریقہ جو آپ کے کسٹڈ کو نیکسٹ لیول پر لے جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سہلے ہم لیں گے ڈیر لیٹر دودھ جس میں سے پونہ کپ دودھ ایک باول میں نکال لیں گے اور باقی کا سارا دودھ ہم ایک پتیلی میں ڈال کر اس کو اوبال لیں گے تو جب تک دودھ اوبال رہا ہے ہم نے جو باول میں دودھ نکالا تھا اس میں ہم ایک ٹیبل سپون ونیلا کسٹڈ پاورڈر شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر جب دودھ اچھے سے اوبال جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 11 ٹیبل سپون شگر کے ٹھیک ہے ہم 12 ٹیبل سپون بھی آپ شگر ڈال سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم اس میں برفی ایٹ کریں گے تو اس لیے 11 ٹیبل سپون کیونکہ برفی کی بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ برفی کوئی سی بھی استعمال کر سکتے ہیں بس یہ یاد رہے کہ برفی جو ہے وہ وائٹ کلر کی ہونی چاہیے کوئی اور کلر نہیں ہونا چاہیے اگر آپ مٹھائی کا باکس دیکھیں تو اس میں یہ سارے جتنے بھی میں نے ہائیلائٹ کی ہیں یہ سب برفی ہیں لیکن ہم نے وائٹ چوز کرنا ہے ہمارے پاس جب بھی مٹھائی کا باکس آتا ہے تو ہم اس میں سے ساری برفی نکال کے اوپر فریز کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے جو کسٹڈ بنتا ہے وہ ہمیشہ برفی والے کسٹڈ بنتے ہیں اور وہی شوق سے کھایا جاتا ہے کیونکہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے پھر دوبارہ میں نے اس کی تعلیف کر دی ہے لیکن واقعی یہ بہت مزیگہ بنتا ہے اب میں نے ہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تین ٹوٹل برفی ڈالیا میرے پاس ایک دل والی تھی اور دو چھوٹی برفی تھی اس لئے ٹوٹل تین برفی ڈالی تھی آپ جو ہے وہ دل والی اگر ڈال رہے ہیں تو آپ دو برفی ڈالی اٹس انا آپ کا لکن بھی ڈال سکتی ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا اور برفی اور چینی جب اچھے سے گل جائے دودھ میں اس کے بعد اوبال آنے دینا ہے اور اوبال آنے کے بعد آپ نے اس کو ٹھائٹی منٹس تک کے لیے پکانا ہے لو میڈیم فلیم پر یہی اس کا خاص طریقہ ہے جس سے آپ کا کسٹڈ بے انتہا مزیددار بنے گا اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسٹڈ کا جو مکسٹر ہوتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں دودھ اوبالنے کے بعد فوراں ہی لیکن یہاں پر آپ نے اس کو ٹھائٹی منٹس کے لیے لو میڈیم فلیم پر پکانا ہے تب بھی اس میں وہ ذائقہ آئے گا سائیڈ میں جو دودھ لگ رہا ہے اس کو سکرچ کرتے رہنا ہے اور اس میں حل کرتے رہنا ہے مکس کرتے رہنا ہے اچھا اب سوال یہ آئے گا کہ اگر ہمارے پاس برفی نہیں ہے تو ہم کیا استعمال کریں آپ سمپلی الائچی کھویا اور بادام پستہ ڈال سکتے ہیں الائچی اس وقت ڈالیے گا اوبال آنے سے پہلے باقی کھویا آپ نے اوبال آنے کے بعد ڈالنا ہے اس کے بعد اس میں آپ پستہ بادام ڈالیں اور پھر ٹھٹی منٹس تک کے لیے پکائیں وہی پروسیجر ہے اب یہاں پر یہ پستہ بادام اپشنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں نہیں چاہتے تو نہیں ڈالیے کیونکہ اوپر سے بھی گارنشنگ کرنی ہوتی ہے تو اٹھٹی منٹس پکانے کے بعد اس کا مطلب ٹین پرسنٹ ریڈیوز ہونا چاہیے اس کے بعد میں نے اس میں کسٹڈ کا مکسٹر ڈالا جلدی سے اور جلدی سے میں نے اس میں چلایا ہے دودھ زیادہ تھا اس لئے یہ جو نا وہ گھٹلی گھٹلی ٹائپ نہیں بنا کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ عجیب سے نا ایک ٹیکسٹر چھوڑ دیتا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے زیادہ دودھ تھا اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون جو گھولا تھا وہ ٹھیک کنسسٹنسی تھی اب یہاں پر یہ گاڑا ہونے تک میں نے اس کو پکایا ہے ایک اوبال آیا ہے اور میں نے آنچ بند کر دی اب آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھیں کہ اس کی کنسسٹنسی کیسی ہے ٹھیک ہے it's like liquid ٹھیک ہے بہت زیادہ گاڑی نہیں ہے اب یہ میں نے ایک شیشے کی ڈش تھی اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور یہاں مٹی کا پیالہ ہے جس میں میں نے کسٹرڈ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو روم ٹیمپریچر پر جب وہ تھنڈا ہونے رکھ دیں گے اور پھر فریج میں ڈال کر اس کو اچھے سے تھنڈا کر دیں گے ٹھیک ہے اب چلتے ہیں جو میں نے مٹی کی پیالے میں جو سجایا ہے یہاں پر میں نے آلمنڈز تھے جو میں نے بھگو دیئے تھے اور پھر میں نے اس کو چھل کر یہ میں نے اس کو ہاف کر دیا تھا تو اس سے میں نے سجایا ہے اور میں نے ساتھ ساتھ پستہ سے سجا ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں ایسلی ٹھیک ہے اور یہاں پر بیچ میں جو میں نے ڈالا ہے وہ ہے آلمنڈز کے چھلکے جو میں نے اتار رہتے ہیں وہ ہی میں نے اس کے اندر ڈال دیئے جب وہ کڑک ہو گئے اب آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھئے ٹھنڈا ہونے کے بعد کہ کتنی یہ گاڑی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہی پریفیر کروں گی کہ آپ مٹی کے پیالے میں بنایا کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی امیزنگ ہوتا ہے اگر آپ مٹی کے پیالے میں بنایا اور اگر آپ شیشے والا دیکھیں جو ڈش تھا اس میں آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھیں کہ کتنی لکویڈ ہے حالکہ میں نے ایک ٹیبل سپون کسٹرڈ ڈالا تھا لیکن پھر بھی اس کی کنسسٹینسی لکویڈ اور یہاں پر جو میں نے اس کو ایسے سجایا تھا کہ یہاں پر آپ کو جو ریڈ کلر دیکھ رہا ہے وہ ایک ناریل تھا ریڈ ان ییلو ناریل ہے جس کو میں نے کلرڈ کر دیا اور باقی میں نے جو بیل بنائی ہے وہ پستہ سے بنائی تھی ایک پستہ کو میں نے فور ٹو سکس پیسز کیے تھے اور پھر میں نے اس کو بیل بنا دیا تھا اور باقی آلمنڈز ہیں جو نارمل آلمنڈز جو میں نے سجا دیا تو یہ بہت ہی کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی اور آپ ضرور یہ ٹرائے کریں گے اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیں گے میں آپ کی فیڈ بیک انتظار کروں گی اللہ حافظ شکریہ